ابھی یار تو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے تیار نہیں ہوا باسطر سہیل نے ایک دم سے اس پر دھاوا بول دیا تھا سکن تو خیر ٹھیک ہے ایک دم سے لش کرتی ہوئی گاڑی پر بھی گلاب کے پھول لدے ہیں وہی تیری پسندیدہ کلیاں دیکھنا یار بھا بھی خوش ہو جائے گی باسطر اس کا پکا یار تھا تو سہیل جگری دوست کہیں کوئی کمی تو نہ تھی پر سہرہ باندھے ڈر بھی رہا تھا خوشی بھی تھی جیب میں انگوٹھی بھی چھپا رکھی تھی بہت ساری باتیں بھی سوچ رکھی تھی مگر دل کو ایک دھڑکا سا بھی تھا کہ کہیں روشانہ بھا بھی اور اکرم بھائی والا حال نہ ہو جائے اکرم بھائی کو اس نے ہمیشہ غصے میں ہی دیکھا تھا نہ ڈھنگ سے کسی سے بات کی نہ کسی دوسرے کی سنی اور پھر روشانہ بھا بھی کو لے کر ان کے میکے اور اپنے سسرال جا بسے اب بھی کبھی کباری ان کی مسکین شکل دکھائی دیا کرتی تھی وہ غصہ اور روب داب سب ہوا ہوئے اور وہ ایک عام سی شکل ہو کر رہ گئے تھے کہیں تو بھی صرف بھابی کہیں ہو کر نہ رہ جانا آنٹی اور ماریا کبھی خیال رکھنا ہے تجھے باسد بے لاگ بولا تھا گھر کے سارے قصے سے واقف تھا ماریا بھی سیکنڈیئر میں تھی ماریا کا کوئی قصور نہیں تھا مگر امی نے بھی روشانہ بھابی کے ساتھ بنا کر رکھنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی گلاب کے طرح تازہ پھولوں کی طرح اس کا دل بھی کسی کی چاہت سے بھرے پیالے جیسا تھا مگر ساتھ سائے کی طرح ایک خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں اسے اس کی مجبوریوں اور محبتوں سمیت قبول کرتی بھی ہے کہ نہیں گزارے لائک آمدنی چھوٹا سا گھر وہ تو قرائے کا گھر بھی افورڈ نہیں کر سکتا امی اور ماریا کو علیدہ اور سبا کو علیدہ دال راشن خرید کر نہیں دے سکتا یہ زندگی کا کون سا موڑ ہے خوبصورت پھولوں بھرا خوشبودار کے کانٹوں بھرا جو اس کے تھکے پیروں کو زخمی ہی نہ کر ڈالے کمرے میں مدہم لائٹ راشن تھی سارے کمرے میں گلاب کے پھول بکھرے پڑے تھے اس کے ارمانوں کی طرح فرش پر پھولوں کا ہی فرش بچھا تھا راشن کندیلیں خوشبوں اور عارضوں میں ذرا سا بھی فرق نہیں مہکنے پر آئیں تو سونے بھی نہ دیں اور جو اگر پوری نہ ہو تو بجھ کر دل کے کسی پوشیدہ خانے میں جا بسیں غائب ہو جانے کا پتہ بھی نہ چلے پھول دار سہرہ اس نے سر پر رکھا اور باہر کی دنیا دیکھنے کو نکل پڑا کہ جب وہ سہرہ سر سے ہٹائے گا تب دنیا اس کی بدل چکی ہوگی وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا کیا پتہ اس میں غم نہ ہو وہ اپنی لمبی موچوں کو تاؤ دے کر کہہ سکے کہ ہمسہ ہو تو سامنے آئے یہی سوچ کر اس کی نظریں باسد سہیل اور جمشید پر جاٹے گی بہت سارے لوگ تھے جو بہت اچھا ناچ رہے تھے باقی تو ساری زندگی اسے اکیلے ہی ناچنا تھا کار کے اندر بھی میوزک چوائز کی داد دینا پڑے گی ایک سے ایک محبت بھرا گیت کچھ اکساتے ہوئے کچھ للچاتے ہوئے امی بھی خوش تھی انہیں بھی سبا اور احسن سے بہت امیدیں تھی البتہ ماریا کی تیاری اس وقت اروج پر تھی وہ آنے والے وقت کی خوبصورتیوں بدصورتیوں سے بے خبر حلہ گلہ کرنے میں مصروف تھی اس کی سہیلیوں کا پورا جھونڈ اس کے ساتھ اٹھ پیٹ رہا تھا یا اللہ سب ایسا ہی خوشکوار اور حسین رہے سفر تھوڑا سا تھا جلد ہی کٹ بھی گیا وہ نیچے اترا اور ایک نئی سرزمین پر قدم رکھ دیا سامنے ہی سبا کا گھر تھا سبا مجھے تم سے محبت ہے اس نے سبا کی تصویر دیکھ کر پہلے ہی روز کہہ دیا تھا دیکھی نہ بھالی گوری ہے یا کالی اس کے دوست نے تو اس کی مسکراہت پر بھی پورا گانا بنا ڈالا تھا اب اندہ مسکرائے بھی نہ اب وہ مسکراہت کہیں دور جا چھوپی تھی لڑکیوں نے اس پر پھول پھینکے ادھر بھی لوگ مختصر ہی شامل تھے وہ بھی تھوڑے سے لوگ لے کر آئے تھے نکاح کے تین بولوں کے بعد اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی وہ سبا کو دیکھنے کے لیے بچین ہوا بیٹھا تھا کئی محبوب خواہشیں سر اٹھانے لگی تھی جیب میں انگوٹھی تھی مگر دل سینے میں نہیں رہا تھا وہ اس بھیڑ کو چیرتا کسی کی تلاش میں کھو چکا تھا اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا سامنے سبا کی امی رکشندہ تھی ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میری بیٹی خوش رہے سبا کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے سلمان انکل کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی بی بی شوٹ کر گیا تھا وہ سوفے پر بیٹھے رہ گئے تھے ان کے گھر کا توفان اپنے گھر لے کر جا رہا تھا اور وہ رکشندہ آنٹی کو دیکھے جا رہا تھا ان کی شکل میں سے ایک بھیانک شکل ظاہر ہو رہی تھی روشانہ بھابی کی والدہ ماجدہ کوسر آنٹی ہاتھ نچاتی ہوئی روتی ہوئی دکھتی ہوئی مجھے نظر آ رہی تھی جو اچانک ہی احسن کے سامنے شروع ہو چکا تھا امتحان کسی ایک فریق سے تو شروع نہیں ہوتا دونوں طرف ہی خالی صفے لے کر فریقین بیٹھ جاتے ہیں کچھ اچھا لکھتے ہیں کچھ برا وہ صرف اپنی بیٹی کا اچھا چاہ رہی تھی سبہ بہت خوبصورت تھی اس پر پہلی نظر پڑی تو سب بھول بھال گیا تھا دل کی پکڑ دھکڑ ہر تلخی پر حاوی ہو گئی تھی پتہ نہیں اس نے رکشندہ آنٹی سے کیا کہا تھا یا ویسے ہی اٹھایا تھا دل میں خوشی اور خدشات کی جنگ چھڑی اور محبت جیت گئی سبہ جیت گئی سبہ میں چاہتا ہوں کہ ہم صدا اسی طرح مسکراتے رہیں کیا تم ایسا کر سکتے ہیں سبہ کا دل بھی کئی اندیشوں میں گھرا ہوا تھا پلکیں اس نے ذرا سی اٹھائیں جی میں پوری کوشش کروں گی پوری کوشش وہ کرے گی یا نہیں کمبخت یاد ہی کب رہا تھا پھولوں کی مہک خوشبویں زندگی گلگلزار محسوس ہوئی تھی کل کی کون سوچے آفیس سے لی گئی تھوڑی سی چھٹیاں تمام ہوئیں تو وہ کچھ حواسوں میں بھی آ چکا تھا احسن بیٹا میری دمائیاں ختم ہونے کو ہیں ماریا بیٹی بھائی کو لکھ دو ذرا ماریا نے پرچا اس کے ہاتھ میں دیا اور خود اپنے لئے چکن پیس اور بیف بریانی کی بھی فرمائش کر دی وہ خاموشی سے پرچا تھامے باہر نکل رہا تھا پھر لوٹ کر جلدی سے کچن میں چلا آیا جہاں سبا ناشتے کے برطن سمیٹ رہی تھی تمہیں بھی کچھ مانگوانا ہو تو بتا دو مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے آپ کے وہ مسکراتی ہوئے انداز دل ربائی سے سرگوشی نمہ آواز میں کہہ رہی تھی اسے روشانہ بھابی یاد آنے لگیں کہیں وہ اس پر جال تو نہیں پھینکنا چاہ رہی اچھا پھر میں چلتا ہوں اللہ حافظ سارے راستے وہ سوچتا رہا کہ وہ رکشندہ آنٹی کو فون کرے گی سارے دکھ سکھ بیان ہوں گے اور اس کے زندگی اجیرن بنا دی جائے گی اس کا دل وسوسوں سے بھر چکا تھا وہ مکڑے کی جالی کسی گھات لگا کر اپنے گمان کے سچا ہونے کا منتظر تھا چھٹی کا دن تھا ناشتے کے بعد وہ اخبار کنگھالنے میں مصروف تھا ماری امی کو لے کر کسی ہمسائے کے ہاں گئی تھی عیادت پرسی کے لیے سبہ روز مرہ کے کاموں میں مصروف تھی صفائی ستھرائی ہو رہی تھی مگر اس کا ڈسہ ہوا دل زنگالودہ ہی رہا تھا اچانک وہ الرٹ ہو بیٹھا تھا سبہ لاؤنچ والے ٹیلی فون سیٹ کے اردگید بھوم رہی تھی یقیناً اس کی ماں کی کال ہوگی عورتیں اور غیبتیں نہ کریں اسے رکشندہ آنٹی بھی پسند نہ آئی تھی پتہ نہیں کون سی کامیابی کا گر مانگتی ہیں ایک دوسرے سے میرے گھر میں جب بھی آگ لگی یہ عورت ہی لگائے گی اس کے مضبوط سینے میں دل دھڑا دھڑ رہا تھا دوسرے کمرے کا فون سیٹ اس کے کان سے جا لگا تھا مگر وہ باہر نکل آئی تھی شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ احسن یہیں کہیں موجود نہ ہو وہ میں کے بھی کم کم جاتی تھی لڑائی جھگڑے کا تو سوال ہی کیا کوئی فرمائی شکایت بھی نہیں وہ آخر کرنا کیا چاہتی ہے ایک ہی بار اس گھر کو ماجس کی تیلی دکھا کر میں کے جا بیٹھنا چاہے گی یقیناً وہ دن میں اسے کھوشتا رہا وہ رات کو بھول بال جاتا بڑے دنوں بعد امی اور ماریا مامو شاہد کے پاس لاہور گئی ہوئی تھی وہ آفیس سے جلدی لوٹ آیا رکشندہ آنٹی کو اس کا چھوٹا سالہ امجد چھوڑ گیا تھا اب وہ دونوں جس موقع کی تلاش میں تھی وہ میسر آ چکا تھا جو راوی چین ہی چین لکھنے میں مصروف تھا اب زہر اگلنے والا تھا ٹی وی لاؤنج میں دونوں ماں بیٹی ان کی دانست میں تنہا چھوڑ کر وہ باہر نکل چکا تھا وہ کیا پٹیاں پڑھانے آئیں تھی ابھی پتہ لگ جاتا پھر ہی وہ کوئی دوسری حکمت عملی اختیار کرتا سانس روکے وہ سننے میں مگن تھا کبھی ناکام نہیں ہوتی اس کی آمدن کا سوچ کر گزارا کرو بیجا فرمائشیں قابل نفرت جان کا عذاب بن جاتی ہیں سبا میں نے اس دن خود کو بڑی مشکل سے کابو کیا امی پیزا مجھے کتنا پسند ہے آپ کو پتہ ہے میں نے وہ بھی نہیں مانگا بس مسکرا کر رخصت کیا شکایت چھوٹی سی ہاں آپ دیکھو اگر تم مہینے کے آخر میں پیزا برگر کی فرمائشیں لے کر بیٹھ جاؤ تو اس کے دل میں تمہارا وہ مقام کبھی نہ بن سکے گا جو تمہاہستہ آہستہ بنا رہی ہو میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا مقام بہت مضبوط بناو اس کے دل میں وہ تمہاری قدر کرے گا اور ماریا تو ہے ہی بھولی بھالی اگر نہیں بھی تو بیٹا وہ تو غیر شادی شدہ ہے بچی ہے لوگ شادی شدہ لڑکیوں سے سمجھداری کی امید رکھتے ہیں بچیوں سے نہیں اور تم تو میری سب سے سمجھدار بیٹی ہو احسن کو تنگ نہ کرنا تمہاری کامیابی ہوگی دوسری ماں کے برقس میں تو الٹی بات کہہ رہی ہوں مگر اصل میں سیدھا رستہ یہی ہے میری جان جو ذرا سا کٹھن ہے مگر منزل کی طرف جاتا ہے سبا ان کی گود میں ریٹی آرام سے ان کی باتیں سن رہی تھی اور احسن کے قدموں تلے سے زمین کھسک چکی تھی رکشندہ آنٹی وہ عورت ہیں جو اپنی عزت اور اپنی بیٹی کی عزت کروانا جانتی ہیں کتنے مصبت انداز میں بیجی کو سمجھا کر بھیجا تھا اور سمجھا رہی تھی اس کے دل سے سارا خوبار چھٹ گیا تھا شکر ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں تھا ورنہ وہ تو اب ایک امینے تو کر کیا رہا ہے کچھن میں وہ چائے بنا رہا تھا بغیر چینی کے اور ایک کپ چینی والی آنٹی شوگر پیشنٹ تھی میٹھی چائے سبا کو بنا کر دے رہا تھا باسیت اور سہیل اس کے دردے دل کے منتظر کچھن میں ہی موجود تھے ساس کی اتنی خدمتیں ابھی تو اپنی جانے مند کے لیے پیزا لینے بھی جانا ہے وہ دل سے اپنی ماں جیسی رکشندہ آنٹی کی خدمت کر رہا تھا بھول گیا وہ سب وہ چلائے تھے چلو باہر اور چلو میرے ساتھ میں واقعی سب بھول چکا ہوں کیوں کیونکہ رکشندہ آنٹی اُلٹی باتیں کرتی ہیں ایسی باتیں جیسی ہر ماں کو کرنی چاہیے